بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا عشق پاکستان یوٹیوب چینل اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں محب وطن پاکستانیوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل فیصلہ باد میں خان صاحب نے جلسہ کیا اور جلسے کے دوران خان صاحب نے ایک آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی خان صاحب نے کہا کہ یہ زرداری اور نواز شریف جو ہے اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں جو ان کی کرپشن پر بات نہ کرے اگر کوئی تگڑا محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان کی کرپشن پر جو ہے وہ سوال کرے گا ان سے پوچھے گا اور ان کی جو یہ منی لانڈرنگ کرپشن ہے وہ عوام کے سامنے رکھے گا اور یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مرضی کا جو ہے وہ آرمی چیف ہو جو ان سے کوئی سوال جواب نہ کرے یہ کل خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی فیصلہ باد کے جلسے میں اس کے بعد سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آپ کہہ لیں کہ اکتفاہ نے بدتمیزی شروع کیا گیا مخالفین کی جانب سے اور جو لفافیں ہیں جو ٹوکریں ہیں اور جو مخالفین سو کالد سیاستدان ہیں انہوں نے خان صاحب کو جو ہے وہ غداری کے فتویں ان پر لگانا شروع کر دی ہے اب اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ ایک نانی مریم کا کلپ صبح سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اب جب کل خان صاحب نے سٹیٹمنٹ دی تو خان صاحب پہ جو ہے وہ غداری کے فتویں لگانا شروع کر دی ہے کچھ لوگوں نے اب جب مریم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے تو سارے چپ ہو گئے ہیں نانی مریم نے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے کیا کہا تھا کہ آرمی چیف کیسا ہونا چاہیے یہ آپ خود سن لیں نانی مریم کی زبانی پھر آگے مزید بات کرتے ہیں تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے شک و شبہ سے ایک ریپیٹیشن جو ہے اس کی وہ فلولیس ہونی چاہیے یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے بائیس کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داد نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے تاکہ افواج پاکستان کو لوگ سلوڑ تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے سنا نانی مریم کہتی ہے کہ آرمی چیف ایک ایسا انسان ہونا چاہیے جو ہر قسم کی تنقید اور شک و شبہ سے جو ہے وہ پاک ہو اس کی ریپیوٹیشن فلولیس ہونی چاہیے یہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی اچھا ہے بائیس کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے اور افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے ایک ایسا اہل شخص ہو جس کی اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ ہونا چاہیے تاکہ فوج کو لوگ دیکھتے ہی سلوڑ کریں تو اس کے مطابق جو موجودہ آرمی چیف اب نانی مریم ہی جو سٹیٹمنٹ دے رہی ہے کہ آرمی چیف کو ایسا 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 ہونا چاہیے اس کے مطابق جو پھر موجودہ آرمی چیف ہے وہ فلاولیس بھی نہیں ہے اس پہ تنقید بھی ہوئی ہے اس پہ شک و شعبہ بھی ہے اس کی جو ریپیوٹیشن ہے وہ بھی فلاولیس نہیں ہے اس پر داغ ہے اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اثر منولا کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ جو کل والی عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس پر اثر منولا جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ اے انہوں نے نرازگی کا اظہار کیا ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو غیر ذمہ درانہ قرار دے دیا ہے اور کافی سارے انہوں نے سوال اٹھا دیے اور غم و غصے کا انہوں نے جب وہ اظہار کیا ہے خان صاحب کی اس سٹیٹمنٹ سے حوالے اس حوالے سے جب نانی مریم یہ سارا کچھ کہہ رہی ہے کہ فلاولیس ہونا چاہیے تو داغ نہیں اس پہ ہونا چاہیے عوام کے لیے بھی اچھا ہے شاہ کوشوبے سے بھی پاک ہونا چاہیے اور اس پہ تنقید بھی نہ کبھی ہوئی ہو اس طرح کارمی چیف ہونا چاہیے وہ بھی تو انڈریکلی آرمی چیف کوئی جو ہے وہ ہٹ کر رہی ہے جو موجودہ اس وقت آرمی چیف ہے اس پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس پہ کوئی ٹرینڈ نہیں چل رہا ہے اس پہ کوئی عوام بسیکلی ظاہرہ جی جو بھی خان صاحب پہ اس وقت فتوے لگا رہے ہیں وہ مخالفین کی سوشل میڈیا ٹیم ہی ہے اس پہ تو کسی عدالت نے نوٹس نہیں لیا تو یہ کلپ آپ کے سامنے رکھنا تھا یہ نانی مریم کی فرمائش ہے یہ بسیکلی اس کی وپ کی سٹیٹمنٹ ہے جب ان کی حکومت نہیں آئی تھی اور یہ جرنل باجو اور جرنل فیض کا جو ہے وہ نام لے رہے تھے بھرے مجمع کے اندر اس کی ابا نے نام لیا پھر اس نے نانی مریم نے آپ کو پتہ فوج کے خلاف وہ نارے بازی بھی کروائی تھی ان کو تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا ان پہ کوئی وہ گلداری کا فتوہ نہیں لگا خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی اس میں سے صرف محبے وطن انہوں نے پکڑ کے سامنے رکھ دیا جی خان صاحب نے محبے وطن کا نام کیوں لیا ہے کیا پھر جو موجود آرمی چیف ہیں وہ محبے وطن نہیں ہیں یا جو اس سے پہلے والے ہیں کیا وہ محبے وطن نہیں تھے ساری فوج کوئی بیچ میں ڈال دیا غلط تاثر جب وہ پیش کیا جا رہا ہے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کو لے کر اور جو نانی مریم کہتی رہی ہے پہلے اس پہ کوئی بات کرنے کوئی تیار نہیں ہے تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی خان صاحب کی سٹیٹمنٹ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر کہا جائے جی ان کے اوپر اب کوئی کیس بنتا ہے یا غداری کی باتیں اس وقت کی جا رہی ہیں خواجہ عاصف کہہ رہا ہے کہ آدھا ایک ہم نے عمران خان کا بندو بس کر لی ہے باقی بس اب تھوڑا سا جو ہے وہ رہ گیا ہے تو وہ بھی دھمکیاں لگا رہا ہے اس بات کے اوپر اب آپ یہ دیکھیں ایک طرف تو یہ نانی مریم کہہ رہی ہے کہ آرمی چیف کو جو ہے وہ تنقید سے پاک ہونا چاہیے شک و شوبے سے پاک ہونا چاہیے فلالس ہونا چاہیے بے اداغ ہونا چاہیے کیا یہ ساری چیزیں ملک کے وزیر آزم پر لاغو نہیں ہوتی یہ جو اس وقت موجودہ امپورٹڈ وزیر آزم ہے اب اس کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے شک و شوبہ بھی ہے اور یہ آپ دیکھ لیں با داغ ہے یہ بے داغ نہیں ہے سارے کارنامے اس نے کی ہیں یہ کرپٹ ہے کرپشن کے کیسز ہیں اس کی اوپر زمانت پہ یہ باہر ہے کروڑو روپے کے جو ہے اس کی اوپر آپ کہہ لیں کروڑو کیا وہ سولہ عرب روپے کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے اس کی اوپر بیٹے کی اوپر بھی کیس ہے اس کو وزیر آلہ بنانے پہ لگے ہوئے تھے تو یہ ساری چیزیں آرمی چیف کے لیے تو یہ عورت بتا رہی ہے کہ ایسا 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 ہونا چاہیے تو کیا وزیر آزم پہ یہ چیزیں لاغو نہیں ہوتی سوچنے کی بات ہے اور اس کو تو خود آپ کہہ لیں کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے خود یہ سپریم کورٹ کی جانب سے اہل ہے تو یہ کس کپیسٹی میں آتی ہے اور آ کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں تنقید کرتی ہے فوج پر بھی مخالفین پر بھی اور سزا یافتہ یہ نہیں ہے کہ یہ ملزم ہے یہ مجرم ہے کنوکٹڈ ہے عادلہ عدلیہ سے سزا یافتہ ہے اس کے باوجود دیکھ لیں یہ کہاں پہ کھڑی ہے اور ڈھٹائی اس کی دیکھیں میڈیا پہ سامنے آ کے یہ جس کی کوئی کریڈی بیلٹی نہیں ہے یہ بتا رہی ہے کہ آرمی چیف ایسا ایسا ہونا چاہیے وزیراعظم کے حوالے سے بھی بتا دے اپنے حوالے سے بھی بتا دے اپنے بھائیوں کے حوالے سے بھی بتا دے اپنے اببہ کی بھی تھوڑی سی جب وہ تعریفیں کر دے اس میں جو انہوں نے کارنامے کیے ہیں بس فدو لگایا اب آبام کو سمجھ میں یہ نہیں آتی کہ شرم والا وہ غیرہ حصہ نہیں ہے ان لوگوں کے انترے ان کو خود ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا کہ ہم نے اتنی کارنامے کیے ہیں ہم کس مو سے میڈیا پہ آ کے تو اس طرح کی خلاقیات کی باتیں کرتے ہیں بارحل کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ